ہائی سکورنگ مقابلے میں پاکستان کو ہرا کر آسٹریلیا کی ٹیم نے رچا اتحاس جتا ورڈ کپ دو جار تیس کا دوسرا مقابلہ نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ ورڈ کپ دو جار تیس کا ایک اور بہت دی ساندار مقابلہ کھلا گیا چامپر ساندار پرپومنس کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے اس مقابلے میں ساندار چیت درج کی وہ پاکستان کی ٹیم کو لگا تار دوسری ہار جیلنے پڑی تو دوستو ہم آپ کو اس ورڈوں میں بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ کیا کرکار کس پرکار سے اس مقابلے میں رنو کی بارس ہوئی تو ساتھ میں گین بازو نے بھی کمال کیا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ بھی اس مقابلے میں آسٹریلیا کی ٹیم کی بہترین پرپومنس کو دیکھ کر کچھ ساتھ اس ورڈوں کو لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں تو چلے دوستو جانتے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ تو دوستو سب سے پہلے آج کے مقابلے کے ہم ٹوس کی بات کریں دوستو تو آج ٹوس جیتا پاکستان نے اور پہلے گین بازو کا فیصلہ کیا تو وہیں پر دوستو آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے ڈیویڈ وارنر تو ان کے ساتھ تھے مچل مارس لیکن یہاں پر پہلی گین پر ریویو کے ساتھ ریویو خراب کیا پاکستان نے تو اس کے بعد اور کی پانچویں گین پر کمال کے چھکے کے ساتھ مچل مارس نے اپنی پاری کا ساندار آگاچ کیا اور لانگ آب کے اوپر سے انہوں نے کمال کا چھکا جڑ دیا اس کے بعد دوستو چوتے اور کی پہلی گین پر آسن علی کے ساندار چھکا ڈیویڈ وارنر کے بلے سے بھی دیکھنے کو ملا یہ بھی ایک کمال کا سوڑ تھا اس کے بعد تو چوکوں کی تو لگا تربارس ہو ہی رہی تھی یہاں پر ایک کے بعد ایک بہترین چوکے دیکھنے کو ملے تو وہیں پر اس کے بعد دوستو ہاریس راپ کے اور میں تو ڈیویڈ وارنر کا خوف دیکھنے کو ملا چاہاں پر نووے اور کی دوسری گین پر کمال کا چھکا فائن لے کے اوپر سے جڑ دیا اور گین کو سیدھے سٹینڈ کے سب سے اوپری بھاگ تک پیش دیا اور اٹھانوے میٹر کا ساندار چھکا جڑا تو وہیں پر اسی اور کی چوتی پانچی ہوئے آخری گین پر میچل مارس کے بھلے سے تین بہترین چوکے دیکھنے کو ملے جس کے چلتے ہاریس راپ کے اس اور میں ساندار بھلے باجی کرتے ہوئے دونوں بھلے باجوں نے چوئیس رن بٹوڑ لے اور ٹیم کی سکور کو کافی تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد دوسوہ اور ڈالنے آئے اپتکار احمد کی پہلی گین پر ایک اور ساندار چھکا ڈیویڈ وارنر کے بھلے سے دیکھنے کو ملا یہ بھی کمال کا چھکا تھا اس کے بعد دوسوہ میچل مارس کے بھلے سے لگا تار چوکے نکلتے رہے ہیں انہوں نے اپتکار احمد کے دسوے اور کی چوتی وے پانچوے گین پر ایک بار پھر ساندار بھلے باسی کرتے ہوئے دو بہترین چوکے جڑے وہیں پر اس کے بعد ساندار بھلے باسی کرتے ہوئے ڈیویڈ وارنر نے اپنا بہترین ارد ستک بھی پورا کر لیا کمال کی بھلے باچی کرتے ہوئے چالیس گینوں پر ارد ستک تو پورا کیا ساتھی دونوں بھلے باچوں کے بیچ بہترین ستکیے پارنے سے بھی ایک تیرے سی گینوں پر ہی پوری ہو گئی اس کے بعد دوسو چودوہ آور ڈالنے آئے ہرس روپ کے ایک بار پھر کمال کا چھکا فائنلے کے اوپر سے دیکھنے کو ملا ڈیویڈ وارنر کے بلے سے اس بار بھی انہوں نے گین کو سیدھے چھے رنو کے لئے سٹینڈ میں ڈیووزٹ کر دیا تو وہیں پر اس کے بعد چودوہ آور کی آخری گین پر بھی ایک اور ساندار چھکا دیکھنے کو ملا مچل مارس کے بلے سے اس کے بعد دوسو پندروے آور کی دوسری گین پر سنگل کے ساتھ مچل مارس نے بھی کمال کی بھلے باسی کرتے ہوئے اپنا ارد ستک پورا کر لیا دونوں بھلے باجوں نے ٹیم کو بہتی ساندار سراد دی لیکن اس کے بعد دوسو پندروے آور کی پانچوی گین پر اسامہ میر کی گین کو سیدھے سٹیٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چھے رنو کے لئے بیس دیا مچل مارس نے اور اس بار گین کو سیدھے نیبے میٹر دور جا کر گیری یہ گین تو وہیں پر اس کے بعد ستروے آور کی دوسری گین پر ڈیویڈ وارنر کے بلے سے بھی ایک اور کمال کا چکا دیپ ونڈی دیکھنے کو ملا تو وہیں پر آپ دونوں بھلے باجوں کے بیچ 133 گینوں پر 100 باؤن رنو کی پار نصیب ہو چکی تھی لیکن اس پار نصیب کو اور تیجی سے آگے بڑھائے جب 20 وے اور کی آخری گین پر کمال کا چکا میچل مارس کے بلے سے دیکھنے کو ملا تو وہیں پر اس کے بعد دوسطو 23 وے اور کی پانچوی گین پر بھی ایک اور ساندار چکا یہاں پر دیکھنے کو ملا میڈ وکیٹ باؤنڈ لائن کے اوپر سے مچل مارس کے بلے سے آپ دونوں بھلے باج کمال کی بھلے باجی کر رہے تھے اور ٹیم کے سکور کو کاپی تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے اور دیرے دیرے اپنے ستکوں کی اور بڑھ رہے تھے اسی بھی دوستو ساندار بھلے بازی کرتے ہوئے ڈیویڈ وارنر نے حسن علی کی گین پر ایک اور کمال کا چکا لگایا تو وہیں پر 30 وے اور کی دوسری گین پر مچل مارس کے بلے سے بھی ایک اور ساندار چھکا دیکھنے کو ملا اس چھکے کے ساتھی اب وہ 94 وے رنوں پر پہنچ چکے تھے اب دونوں بھلے باج بلکل اپنے ستک کے نزدیک پہنچ رہے تھے اور ٹیم کے سکور کو تو کیا ہی کہنے تھے اس مقابلے میں لیکن اسی بچ دوستو دونوں بھلے باجوں نے کمال کی پارنسیب کرتے ہوئے 200 رنوں کی ساندار پارنسیب پوری کر ڈالی یہ کمال کی پارنسیب تھی تو وہیں پر اس کے بعد 31 وے اور کی چوتھی گین پر ڈیویڈ وارنر نے سنگل کے ساتھ اپنا بہترین ستک پورا کر لیا یہ ان کا ورلڈ کپ کا چوتھا ستک تھا کمال کی بلے باجی رہی ڈیویڈ وارنر کی اور کمال کا ہی ان کا یہ ستک تھا لیکن اس کی اگلی ہی گین پر محمد نواج کے ایک بہترین چوکا مچل مارس نے لگایا اور انہوں نے بھی کمال کی بلے باجی کرتے ہوئے اپنا ستک پورا کر لیا یعنی دو گینوں پر دونوں بلے باجی نے اپنے ستک پورے کر لیا مچل مارس کی بلے باجی کی ہم بات کریں دوستو تو انہوں نے سو گینوں پر اپنا ستک پورا کیا یہ کمال کا ستک تھا ان کا ورلڈ کپ کا پہلا ستک بھی یہ تھا ان کا وہیں پر اس کے بعد اس تو ستک کے بعد 32 اور کی تیسری گین پر ایک 77 میٹر کا چھکا میڈویکٹ بونڈی لائن کے اوپر سے دیکھنے کو ملا مچل مارس کے بلے سے اب تو کوئی بھی گین باج مچل مارس کے سامنے آنے سے ہی کاف رہا تھا خاص کر کی ہورس روب جو کی ماتر چار اور میں ہی چوپن رن کھرچ کر چکے تھے اس کے بعد دوستو یہاں پر اسامہ میر کے سامنے ڈیویڈ پورڈنر نے ایک بار پھر کمال کی بلے باجی کی تو وہیں پر اس کی بیچ سائنس آفریدی کی گین پر مچل مارس کے بلے سے ایک بہترین چھکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو چوتیسوے آور کی پانچویں گین پر سائنس آفریدی نے مچل مارس کو اسامہ میر کے ہاتھوں کیج کرا کر پیولین بیجا جنہوں نے ایک سو آٹھ کے نوپ پر ایک سو اکیس رنوں کی طوفانی بلے باجی کی تو وہیں پر اس کے بعد سائنس آفریدی نے میکسویل کو بھی اگلی ہی گین پر چلتا کر دیا کلین میکسویل آئے اور گئے وہ اس مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کول پائے اور گولیڈن ڈک پر ہی آوٹ ہو کر پیولین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد ڈیویڈ وارنر ایک چھوڑ سے لگاتار بہترین بلے باسی کرتے ہوئے نجرائے چہاں پر ان کے بلے سے کمال کے چوکے و چھکے دیکھنے کو ملے انہوں نے ایک تالیسوے آور کی پہلی گین پر بھی ایک کمال کا چھکا لگا کر اپنے ایک سو پچاس رن پورے کر لیے یہ تو عدبت ان کی بلے باسی تھی جہاں پر انہوں نے ساندھر بلے باسی کرتے ہوئے اپنے ایک سو پچاس رن پورے کے وہیں پر اس کے بعد دوستو پاکستان کی ٹیم کو ایک اور سپلتا سٹیف سمیت کے روپ میں ملی سٹیف سمیت کوٹن بولڈ ہو کر پیولین لوٹے وہ بھی اس مقابلے میں زیادہ لمبی پاری نہیں کھیل پائے اور نو گینوں پر صرف سات رن بنا کر چلتے بنے لیکن دوستو اس کے بعد یہاں پر ڈیویڈ وارنر نے بھی ایک کمال کا چھکا ہاریس روپ کی گین پر جڑا لیکن اس کے بعد اگلی ہی گین پر ہاریس روپ نے ان کو یہاں پر کیس سادہ آپ خان کے ہاتھوں کروا کر پیولین پیس دیا ڈیویڈ وارنر کی بلے باسی کمال کی رہی اور انہوں نے 124 گینوں پر 163 رنوں کی توفانی بلے باسی کی اس کے بعد دوستو جوس انگلیس آئے اور انہوں نے 3 بہترین چوکے لگائے لیکن اس کے بعد وہ بھی ہاریس روپ کا ہی سکار بنے 45 اوور کی دوسری گین پر وہ بھی آؤٹ ہو کر پیولین لوٹے اس کے بعد دوستو یہاں پر مارکس ٹوینس بھی زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے اور یہاں پر انت میں ایک بار پھر پاکستان کے گین باجو نے ساندار پکڑ بنائی اس مقابلے میں اور پاکستان کی ٹیم نے ساندار طریقے سے یہاں پر اوشٹلائی کی ٹیم جو ایک سمیں تک چار سو کی طرف بڑھتی بھی نجر آ رہی تھی اس کو تین سو سنسٹ رنوں پر روک دیا یہاں پر ساندار گین باجی کرتے ہوئے پانچ سبلتائیں پرابت کی سائنس آفریدی نے وہاں پر اس لقصے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی طرف سے امام اولک اور ان کے ساتھ سپک نے پاری کی صورت کافی بہترین تریقہ سکی جب دوسرے اور میں ایک بہترین چوکا امام اولک کے بلے سے دیکھنے کو ملا تو وہاں پر اس کے بعد دوستو تیسرے اور کی پہلی گین پر بھی ایک کمال کا کورڈ رائوی یہاں پر دیکھنے کو ملا عبداللہ سپک کے بلے سے اور دونوں بلے باجی نے کمال کی سرات ٹیم گلے کر دی اس کے بعد دونوں بلے باجی نے لگ بگ ہر اور میں ایک بہترین چوکے کے ساتھ ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور اسی کے ساتھ دونوں بلے باجی کے بیچ نوے اور میں ہی ساندھار پچاس رنوں کی پارڈ نصیب بھی پوری ہو گئی تو وہاں پر ٹیم کے سکور کو اب کپی ساندھار اچھی سرات دینے کے بعد دونوں بلے باجی نے تیجی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو یہاں پر باروے اور کی پانچویں گین پر کمینز کے ایک بہترین چھکا سفیق کے ولے سے دیکھنے کو ملا یہاں پر کیچ بھی ہو سکتا تھا لیکن ساندھار چھکا انہیں ملا اس کے بعد امام ملک نے بھی ساندھار بلے باجی کرتے ہوئے تیروے اور کی دوسری گین پر ایک کمال کا چوکا جڑا تو وہاں پر اس کے بعد دوستو چودھوے اور کی آخری گین پر بھی سفیق نے ایک بار فیر پیٹ کمینز کی گین کو چھے رنوں کے لیے ڈیپ میڈوکیٹ بانڈی لائن کے پارویس دیا تو وہاں پر اس کے بعد دونوں بلے باجوں نے ساندھار بلے باجی کرتے ہوئے اپنے اپنے ارد ستک پورے کیے تو وہاں پر ارد ستک کے بعد تو یہ اور بھی تیجی سے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ اب دونوں بلے باجوں کے بھی ساندھار ستکی ساجداری بھی پوری ہو چکی تھی اور اٹھاروے آور تک ہی دونوں بلے باج اپنے اپنے ارد ستک پورے کر چکے تھے لیکن اس کے بعد دوستو کافی ساندھار بلے باجی چل رہی تھی لیکن اسی بیچ یہاں پر بائیسوہ آور ڈالنے آئے مارکو سٹوینیس آسٹلیا کی ٹیم کی طرف سے اور ان کی پہلی گین پر سپیک بڑا سوٹ کلنا چاہتے تھے لیکن گین ان کے بلے پر صحیح طریقے سے آئی نہیں اور ٹاپ ایج لگا اور یہاں پر گلین میکسویل نے بہترین کیج پکڑا اور پہلی سپلتا مارکو سٹوینیس نے دلا دی عبداللہ سپیک کی بات کرتے ہو ایک سٹ گینوں پر چونسٹ رن بنا کر وہ چلتے بنے اس کے بعد ٹیم کے کپتان بابر آجم نمبر تین پر بلے باچی کرنے اترے تو انہوں نے آتے ہی کمال کے دو چوکوں کے ساتھ اپنی پاری کا بہترین آگاچ کیا تو وہیں پر اس کے بعد دوستو امام ملک بھی دوسرے چھوڑ سے ساندھر بلے باچی کرتے ہوئے دونوں بلے باچوں نے ٹیم کے سکور آگے بڑھتے ہوئے بہترین پارنسپ کرنے کی کوسس کی لیکن تب ہی دوستو چوئیسو یا اور کی چوتھی گین پر مارکس ٹوینیس نے یہاں پر کیس تھموہ دیا امام ملک کا مچل سٹارک کے ہاتھوں اور یہاں پر دوسری سپل تعدلہ دی مارکس ٹوینیس نے آسٹرلیا کی ٹیم کو ساندھر بلے باچی کر رہے تھے امام اگیتر گینوں پر سترن بنا کر وہ چلتے بنے اس کے بعد دوستو بابر آجم اور رجوان کے اوپر بڑی جمہ داری تھی تو وہیں پر دونوں بلے باچوں سے یہاں پر بہترین پرپومنس کی امید پاکستان کو تھی لیکن اس کی سرات بھی کی جب بابر آجم اور رجوان نے بہترین چوکے چھکوں کے ساتھ ٹیم کی سکور کو آگے بڑھایا لیکن اسی بھی دوستو آج آکرمک بلے باچی کرتے ہوئے نجر آ رہے تھے بابر آجم لیکن ستائسوے اور کی دوسری گین پر وہ بڑا سوٹ کلنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر پیٹ کمنس نے ان کا بہترین کیچ پکڑا اور ایڈم جیمپا نے آشٹریلیا کو سب سے بڑی سپلتہ دلا دی بابر آجم اس مقابلے میں چودہ گینوں کا سامنا کرنے کے بعد اٹھارہ رن بنا کر چلتے بنے تو وہیں پر اس کے بعد نئے بلے باز سوٹ سکیل کریس پر اترے تو انہوں نے بھی آتے ہی کمال کی بلے باجی کرنی شروع کر دی اور انہوں نے ایک بہترین چوکہ ہیجلوڑ کی گین پر لگایا تو اس کے بعد دوستو مچال سٹار کے اور میں بھی ساندار بلے باجی انہوں نے کر کے دکھائی اور ایک اور ساندار چوکہ لگایا تو وہیں پر سوٹ سکیل لگا تھا اور بہترین چوکے لگا رہے تھے اور یہاں پر رجوان بھی ریسک لے رہے تھے یعنی کہ دونوں بلے باج ہر اور میں ایک یا دو باؤنٹری جرور لگا کر پارٹنیشپ کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن دوستو یہاں پر دونوں بلے باجوں کی ویج لگ رہا تھا کہ یہ بہترین پارٹنیشپ ہوگی تبی پی تیسوے آور کی دوسری گین پر پیٹ کمینز نے سوٹ سکیل کا پیولین بھیج دیا سوٹ سکیل کا بہترین کیج مارکس ٹوینیس نے پکڑا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک اور سپلتا مل گئی سوٹ سکیل کی بات کرے تو وہ اس مقابلے میں اکتیس گینوں پر تیس رن بنا کر پیولین لوٹے وہیں پر دوستو اس کے بعد اپتیکار احمد کریچ پر اترے تو انہوں نے آتا ہی یہاں پر پاکستان کے گین باجوں میں حل چل مچا دی کیونکہ ان کے بلے سے تین بہترین چھکے دیکھنے کو ملے اپتیکار احمد نے سنتیسوے آور کی تیسری وے پانچوے گین پر پیٹ کمینز کے دو بہترین چھکے لگائے تو وہیں پر اس کے بعد اٹھتیسوہ آور ڈالنے آئے مارکس ٹوینیس کی پہلی گین پر بھی ان کے بلے سے ساندار چھکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو اس کے بعد انتالیسوے آور میں یہاں پر آسٹریلہ کی ٹیم کی میچ میں واپسی کروائی ایڈم جیمپا نے اور انہوں نے اپتیکار احمد کو لبی ڈبلو آؤٹ کر کے پیولین بیجا اپتیکار کا پی ساندار بلے باجی کر رہتے لیکن انت میں بیس گینوں پر چھبیس رن بنا کر وہ بھی چلتے بنے اس کے بعد دوستو یہاں پر اکتالیسوے آور کی پانچوی گین پر محمد ریزوان کو بھی ایڈم جیمپا نے لبی ڈبلو آؤٹ کر کے ایک اور سپلتا یہاں پر چولی میڈال دی آسٹریلہ کی ٹیم کے لئے محمد ریزوان چالیس گینوں پر چھینالیس رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد اس وقت میر بھی جیدہ دیر تک ٹک نہیں پائے تو وہیں پر محمد نواج بھی صرف ایک چھکا لگا کر تیتالیسوے آور کی آخری گین پر محمد نواج کا سکار بنے اس کے بعد تو آسٹریلہ کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں تھی اس مقابلے کو جیتنے کے لئے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور پاکستان کی ٹیم کو آل آؤٹ کر کے ساندھر طریقے سے بہترین جیت درج کی یہاں پر آسٹریلہ نے تو دوستو آسٹریلہ کی یہ جیت آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں